موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین پروگرام غیب کی باتیں لائف نیوک سے آپ کے خدمت میں حاضر ہیں ناظرین جیسے آپ سب کو معلوم ہے کہ ہم رمضان کے الحمدللہ سمح الحمدللہ دوسرے عشرے میں ہیں تقریباً آدھا رمضان گزر چکا ہے اللہ کی ذات کریم سے دعا ہے کہ ہمارا باقی رمضان بھی خیریت کے ساتھ گزر جائے امید ہے کہ آپ رمضان کی برکات اور رمضان کے فیوز سے خوب مزے لوٹ رہے ہوں گے اور آپ آپ کا رمضان خیریت سے گزر رہا ہوگا میرے ساتھ تشریف فرما ہے دور حاضر کی انتہائی معتبر اور انتہائی معزز علمی اور روحانی شخصیت ہر اتوار کی طرح ہمارے ساتھ موجود ہیں حضرت مولانا مفتی منیر احمد اخون صاحب حضرت السلام علیکم ہماری واقعی یہ خوش قسمتی ہے کہ حضرت اپنی اتنی مصروفیات میں سے خاص طور پر رمضان کے مہنے میں ان کی مصروفیات بہت بڑھ جاتی ہیں لیکن ہمارے لئے آپ کے لئے وہ تشریف لاتے ہیں آپ کے مسائل سنتے ہیں اور ان کا حال بتاتے ہیں جس کے لئے ہم ان کے بہت ہی زیادہ شکر گزار ہیں حضرت بہت ساری ایمیلز آئی ہیں جس میں لوگوں نے بڑا ایک اہم نکتہ اٹھایا ہے وہ یہ ہے کہ مرشد اور پیر رہبر یا رہنما کی کیوں ضرورت ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ جب اللہ کی ذات سب دل کے حوال جانتی ہے ہم سے اتنی قریب ہے اللہ کی ذات اللہ نے جگہ جگہ قرآن میں بھی فرمایا ہے کہ جب تم مجھے پکارتے ہو میں تمہاری سنتا ہوں تم مجھ سے مانگتے ہو میں تمہیں دیتا ہوں تم چل کے آتے ہو میں دوڑ کے آتا ہوں میں تمہاری شہرک سے بھی تمہاری تم سے قریب ہوں تو ان کا کہنا ہے کہ جب اللہ سے اتنا ڈائریکٹ اور قریبی تعلق ہے تو پھر ہمیں کسی سہارے کی یا کسی وسیلے کی کیوں ضرورت ہے اور جو لوگ دوسرا طبقہ فکر ہے جو اس حق میں ہے اس لئے ہمیں اللہ کے نیک بندوں کی ضرورت پڑتی ہے کہ ہم ان کے ذریعے سے ان کے وسیلے سے اللہ تعالی سے مانگیں اس بارے میں ذرا فرمائیے نحمدہو ونسلی ونسلیم علیہ رسول کریم اما بعد اس میں شک نہیں کہ اس اسلسلے میں لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ مرشد اور پیر کا کیا تصور ہے اصل میں یہ ایک قرآنی تصور ہے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی چار ذمہ داریاں ذکر فرمائی یہ چار ذمہ داریاں ذکر فرمائی ایک تلاوت قرآن دوسری تذکیہ نفس تیسرا تعلیم کتاب اور چوتھا تعلیم حکمت یہ چار وضائف سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریاں تھی اور آپ نے ان کو نبھایا جس طریقے سے باقی وضائف کے طور پہ وارثان امت پیدا کیے گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث جیسے تعلیم کتاب میں تعلیم حکمت میں تلاوت قرآن میں پیدا کیے اسی طریقے سے تذکیہ نفس میں بھی پیدا فرمائے مثلا یہ ہے کہ تلاوت قرآن ہیں چنانچہ حفاظ اور قرآن جو قرآن کریم کی تعلیم جو دیتے ہیں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وارث ہو کر اس تلاوت کو آگے بڑھاتے ہیں تعلیم کتاب جو ہے علماء اکرام کی جماعتیں ہیں وہ اس تعلیم کتاب کو آگے بڑھاتے ہیں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں اسی طریقے سے تعلیم حکمت ہے مفسر نے فرما دے حکمت سے مراد سنت ہے تو سنت کی ترویج کے لیے آگے جو ہے وہ علماء اور فقہ اور اللہ والے آگے بڑھاتے ہیں تو چوتھا جو تھا تذکیہ نفس تذکیہ نفس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہ مرشد اور یہ پیر اور یہ مشایخ جو خانقاہوں میں بیٹھے ہیں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وظیفے میں ان کے وارث بنائے ہیں چنانچہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وظیفہ پورا کرتے ہیں نائب بن کے کہ لوگوں کا تذکیہ نفس کرتے ہیں اصلاع احوال کرتے ہیں اور خود قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے اشارت فرمایا ہے کہ اے ایمان والو تم تقوی والی زندگی اختیار کرو تقوی حاصل کرو اور اس کے بعد فرمایا وَقُونُمَا صَادِقِينَ اور سچوں کے ساتھ جوڑ جاؤ سچوں کی میت اختیار کرو سچوں سے مراد وہی ہے جس کا ذکر صرف فاتحہ میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اہدنا صراط المستقیم صراط اللہ زینا انامتالی وہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی نے وہاں یہ ذکر فرمایا کہ سیدھا راستہ کن کا ان لوگوں کا جن پر آپ کا انام ہوا ہے اور ان کو ذکر فرمایا دوسرے مقام پر وہ چار طبقے ذکر فرمایا کہ انبیاء ہیں صدقین ہیں شہدہ ہیں اور صالحین ہیں تو جس کا زمانہ مل جائے وہ ان کا جو دعون پکڑ لے گا تو وہ منزل مقصود تک پہنچ جائے گا تو یہ صراط مستقیم پر چلنے کے لیے اس رہبر کی ضرورت ہے باقی یہ کہنا کہ اللہ تبارک و تعالی شارک سے قریب ہے بے شک اللہ تعالی شارک کے قریب ہے لیکن اس شارک سے قلب میں اتارنے کے لیے شیئر کی ضرورت ہے نانو اقرب من حبلی ورید شارک ہے کہ وہاں سے دل میں کیسے اتارا جائے اس کے لیے مرشد چاہیے اس کو قلب میں اتارنا اور قلب سے سارے فیصلے ہونے ہیں اس لئے یہ تصور کہنا کہ ہمیں ضرورت نہیں اگر یہ بات ہوگی تو پھر تو انبیاء کی بھی ضرورت نہیں پھر تو جیبریل میکائل کی بھی ضرورت نہیں اللہ تعالی براہرہ سب کچھ کر سکتا ہے لیکن حضرت یہاں سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ نے جو تعلیمی اعتبار سے بتایا اس میں ڈیفنیٹلی ضرورت ہے ان لوگوں کی جن کا علم ہم سے زیادہ ہے جنہوں نے زیادہ محنت کی ہے ان سے سیکھنا اور تذکیہ نفس کے بارے میں بھی آپ نے فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے اس فیلڈ میں محنت کی ہے اللہ کے ذکر سے اللہ کے قریب ہوئے ہیں وہ تذکیہ لیکن دعا جہاں تک دعا کا تعلق ہے جی فلان سے جا کے دعا کرالیں تو اس میں آدمی ڈیریکٹ اللہ سے دعا مانگے تو اس میں کوئی حرج ہے کوئی مذاقع نہیں لیکن چونکہ یہ سنت سے ثابت ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اگرام دعا کی درخواست کرتے تھے بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے بھی کہا کہ والا تنسا فی دعا اپنے بھائی کو جی اپنی دعاوں میں نہیں بھولنا آپ نے اپنے لئے دعا کی درخواست کی تو نبی کے اپنے عمل سے صحابہ کے عمل سے ایک دوسرے کے لئے دعا کروانے کے یہ معمول ہے تو اس میں کوئی مذاقع نہیں ہے کہ جو دعا کرے گا جتنے لوگ دعا کریں گے اتنے زیادہ اللہ تعالیٰ کی قبولیت ہوگی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جس سے دعا کر لیا یا کسی کو مرشد بنا لیا ہے تو خدا نہ خواستہ وہ راستہ جو اللہ تعالیٰ کے چھوڑ دیا مرشد ہوتا ہی اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ ہی کے راستے پہ اس رات مستقین پہ لے کے چلتا ہے اور یہ بالکل اقلی اور نقلی بات ہے حضرت آپ نے بہت ماشاءاللہ اچھی طرح یہ واضح فرما دیا لیکن وہ لوگ جو اس طرف اگر کسی پیر کو نہیں پکڑتے یا کسی کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کرتے یا کسی مرشد کو نہیں وہ ڈھونڈتے تو لیکن وہ ڈائریکٹ اللہ ہی سے تعلق رکھ رہے ہیں تو وہ گناہگار تو نہیں ہو رہے یا نقصان میں تو نہیں ہے نہیں نقصان میں ہو سکتے ہیں ہو سکتے ہیں اس لئے کہ قرآن کریم میں جیسے میں نے آیت بتایا یا ایواللہزین آمن اللہ نے ایمان والوں کو خطاب کیا اور کہا کہ اتقو اللہ تقوی اختیار کرو اب یہاں اگر وہ تقوی اختیار کر چکے ہیں تو تقوی کے بعد کسی چیز کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے اللہ نے مزید تقوی والوں کو کہا وَقُونُمَا صَادِقِينَ کہ متقی ہونے کے باوجود بھی تم سچوں کے ساتھ جڑے رہو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ تمہارا تقوی قائم رہے گا تمہارا تقوی قائم رہے گا اس لئے کہ بعض دفعہ سیدھی گاڑی چلتی جائے تو ضرورت نہیں پڑتی کسی رہبر کی لیکن جہاں موڑ آ جائے جہاں گاڑی کو ریورس کرنا پڑے وہاں ضرورت پڑتی ہے حضرت دعاوں اور عمال اور وظائف کا ذکر وارد تو ہمیں کچھ ایمیلز بھی آئی ہیں جس میں لوگوں نے یہ سوال اٹھایا ہے کہ آپ جو تعداد بتاتے ہیں ایک تو ہے کہ اتنی دفعہ پڑنا ہے اور اتنے دن پڑنا ہے اور پانی کے ساتھ یا دوسرے جو طریقے تو یہ کہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ اس خاص حمل کی تعداد اتنی ہے اور اس کو اتنے دن پڑنا ہے اصل میں یہ پہلے میں نے ارز کیا تھا کہ یہ بھی سنت سے ثابت ہے چنانچہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی نابودعود شریف کی حدیث ہے کہ حضرت صفیہ اپنے صاحب نے چار ہزار گھٹلیں رکھ کے اس پر ذکر کرنی تھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا کر رہی ہو کہا کہ میں سبحان اللہ سبحان اللہ کی تسبیح کر رہی ہوں اور وہ چار ہزار کی تعداد نہ اس سے پہلے نبی نے کسی حدیث میں ذکر فرمائی تھی نہ قرآن کریم میں موجود تھی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قائم رکھا کیونکہ حدیث کا ایک تیسرا جزیہ ہے ایک تو قولی حدیث ہوتی ہے ایک فیلی حدیث ہوتی ہے ایک تقریری حدیث ہوتی ہے کہ آپ ہوتے ہوئے دیکھیں اور اس کو قائم رکھیں تو اس تقریری حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ ایک امتی اپنی طرف سے ایک تعداد مقرر کر لے اور اس کو پر اللہ کا ذکر کرے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق اور تصویف فرمائی تو آپ جو یہ جو تعداد بتاتے ہیں یہ آپ نے اپنی طرف سے بتاتے ہیں یہ جو تعداد یہ جو تعداد یہ جو مشایخ سلسلہ روحانی سلسلے کی جو مشایخ ان کے تجربات ہوتے ہیں کہ اگر یہ وظیفہ اتنی زفعہ پڑھ لیا جائے تو اس کا یہ اثر ہوتا ہے اس لئے کے ظاہر ہے کہ یہ تعداد کا اثر جو ہے وہ انسان کی زندگی پر پڑھتا ہے جیسے چالیس کا عدد ہے چالیس کا عدد انسان کی زندگی پڑھتا ہے انسان کی تخلیق کے مراحل میں اس کو دخل ہے تو اسی طریقے سے مشایخ سلسلہ متعین کرتے ہیں اور اس کے فوائد ظاہر ہوتے ہیں تو وہ پھر اس کے لئے تیہ ہو جاتا ہے حضرت کالز کا سلسلہ بھی شروع ہے اب تو شوش شروع ہونے سے پہلے کالز آنے چروع ہو جاتی ماشاءاللہ روشن مانو ہیں ٹیکسس سے جی اسلام علیکم السلام علیکم حضرت صاحب سوال یہ ہے کہ اگر جیسے کہ ہمیں بولتے ہیں ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے تو کچھ ماںیں جو کرتی ہیں بہو پہ یا بیٹوں پہ یا بیچ میں رکاوٹیں ڈالتی ہیں بیٹیوں کے ساتھ مل کے یا اکیلے میں جو بھی کرتی ہیں تو پھر ایسی ماں کا انجام کیا ہے ماں کا انجام تو اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے جو اس کے عمال ہوگے اس کے مطابقی اس کا عمل ہوگا لیکن پاؤں کے نیچے جنت ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے ظاہر ہے اسی لئے اللہ نے پاؤں کے نیچے رکھی ہے پاؤں کے نیچے رکھی ہے پاؤں کے نیچے جنت کو یہ رون دے یا اس کی قدر کرے اگر یہ جنت کے عمال چھوڑ دے گی اور جیسے اگر آپ نے بتایا ساسیں کرتی ہیں مکارییں کرتی ہیں نیک عمال چھوڑے گی تو ظاہر ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے نیچے سے جنت کو کھینج لیں گے جیسے کسی کے نیچے سے زمین کو کھینج لیا جاتا ہے لہذا وہ پھر اس سے محروم ہو جائے گی اور جہنم میں جلے گی حضرت اس سے یہ بھی تو ہے نا کہ ماں کے عمال تو اٹھکا جواب تو وہ خود دے ہوں گی لیکن بچوں کے لیے ان کی عزت اور ان کا احترام تو لازم جی بلکل بلکل اچھا جو وسیمہ ہیں نیو یورک سے جی اسلام علیکم ہلو ہلو جی اسلام علیکم والیکم سلام جی جی فرمائیے وہ مفتی صاحب سے بات کرنی ہے جی جی وہ سن رہے ہیں آپ فرمائیے جی میرا مسئلہ یہ ہے کہ میری کمر کی دو دفعہ سرجری ہو چکی ہے جی جی اس کے بار کمر کو تو صحیح ہے لیکن کمر میں ابھی بھی درد رہتا ہے اور پیر اتنے سوچ جاتے ہیں کہ پیر زمین پر نہیں ٹک سکتا اور میں چلنے سے مشکل سے چل جاتا ہے تو اس کے لیے کوئی وظیفہ یا کوئی دوا بتا دیں جی انشاءاللہ ضرور اس کے لیے آپ ایسا کریں کہ صورت لقمان سرسوں کے تیل پر زم کرنی ہے اور سرسوں کے تیل میں ایک مٹھی بھر لونگیں سرسوں کے تیل میں جلالیں ایک پہ تیل میں جلالیں اس پہ سواللقمان دم کرلیں اور اس تیل کے ساتھ آپ روزانہ مالش کریں انشاءاللہ بہت جلدی آپ کی تکلیف رفع ہو جائے گی حضر کولے بہت ہیں چند دیکھو کولے لیتے ہیں سہرش ہیں برکلن نیویوک سے ہم ہاف سلیو پہن کے نماز پڑھتے ہیں تو اگر آپ نے آپ کو ہم فل کور بھی کر لے تو میں آپ پوچھنا تھا کہ ہم پارسکتے ہیں نماز دینے پارسکتے ہیں اچھا ہاف سلیو کی بات کرنی ہے ہاں اگر آپ نے ہاف سلیو پہننی ہوئی ہے اور اس کے اوپر آپ نے بڑی چادر لے کے اپنے آپ کو کور کر لیا ہے اور پھر آپ نماز پڑھ رہی ہیں اور بار برابر بھی کوئی حصہ جو ایسا ظاہر نہیں ہے تو اس صورت میں آپ کی نماز ہو جائے گی لیکن اگر جو ہے لڑکی جو ہے ہاف سلیو کے ساتھ نماز پڑھے گی اوپن تو اس صورت میں اس کی نماز نہیں ہوگی اس کو پورے بطن کو ڈھاپنا ضروری ہے اچھا حضرت کچھ ایمیلز بھی لیتے ہیں ایک ایمیل ہے یہ رمضان کے حوالے سے انہوں نے پوچھا ہے کہ اکثر کہا جاتا ہے کہ رمضان میں جو موت آتی ہے جو لوگ رمضان میں فوت ہوتے ہیں ان کی بکشش ہو جاتی ہے یہ بڑی فضلت والی ہے یہ حقیقت ہے اس میں ایسا کہ بعض احادیث میں آتا ہے کہ رمضان میں جس کی موت آتی ہے اس کو عذابِ قبر موقف ہو جاتا ہے کیونکہ رمضان میں اللہ تبارک وطالعہ عذابِ قبر کو موقف کر دیتے ہیں تو رمضان میں کسی بھی دن میں کوئی مرے گا اس کو عذابِ قبر نہیں ہوگا باقی یہ حشر کے اندر جب حساب کتاب ہوگا وہاں اگر جو عذاب کا مستقع ہوا تو وہ عذاب اس کو ہوگا لیکن رمضان میں مرنے کی وجہ سے اس کو عذابِ قبر معاف کر دیا جاتا ہے بھلے وہ گناہ گار ہو اور اسی طریقے سے بعض روایات میں آتا ہے کہ عام دنوں میں اگر پیر کے دن یا جمعہ کے دن اس کا انتقال ہوتا ہے تو اس ورد میں بھی اللہ تبارک وطالعہ ان کو عذابِ قبر سے محفوظ رکھتے ہیں اور بعض روایات میں جمعہ رات کا دن بھی ہے جمعہ رات کی دن جو مرتا ہے اس کو اللہ تعالی عذابِ قبر سے محفوظ رکھتے ہیں لیکن رمضان میں کسی بھی دن مرے گا اس کو عذابِ قبر سے محفوظ رکھیں گے اچھا حضرت چند اور ای میلز ہیں جو اسی ایک ہی ان کو مسئلہ ہے اور یہ بہت ہی کومن ہوتا جارہا ہے جس کا بڑا افسوس بھی ہوتا ہے وہ ہے کہ لوگوں نے لکھا ہے اپنی ازدواجی زندگی کے بارے میں کہ بہت خراب ہے لڑائیاں بہت ہوتی ہیں اور جس کی اکثر وجہ جو وہ بتاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ سسرال کی وجہ سے یا ساس کی وجہ سے تو ایک بھی ایسی بھی ہے انہوں نے کہا کہ طلاق تک نوبت آگئی ہے وہ نہیں چاہتی ہیں کہ طلاق ہو لیکن ان کی ساس کی پوری کوشش ہے کہ طلاق ہو جائے تو اس سلسلے میں انہوں نے کہا کہ کوئی وظیفہ بتائیں کہ جس سے ان کے حالات بہتر ہو جائیں اصل میں اس کی بنیادی وجہ تو ہے کہ خوف خدا کی کمی ہے لوگوں میں خوف خدا کی کمی ہے اس لئے یہ سارے احوال پیدا ہوتے ہیں ورنہ اگر آپ نکاح کی خطبے کو دیکھیں تو اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تین آیتیں تلاوت کی ہیں تینوں آیتوں کا تعلق خوف خدا کے ساتھ ہے وہ تینوں آیتیں تقوی کی ذکر فرمائیں نکاح کی ایک بھی آیت آپ نے تلاوت نہیں فرمائیں اس میں آپ نے اس بات کا اشارہ کر دیا کہ تقوی اور خوف خدا اگر دونوں خاندانوں اور دونوں فریقین میں ہوگا تو یہ جنت والی زندگی گزاریں گے اگر یہ چیز نہیں ہوگی تو یہ دنیا جو ان کے لئے جہنم قدع بن جائے گی تو اصل بات وہی ہے خوف خدا کی کمی ہے لوگ یہ سمجھتے کہ ہم سے اوپر کوئی نہیں ہے اس کی وجہ سے وہ پھر یہ احوال پیدا کرتے ہیں تو انہیں توبہ طائب ہونا چاہیے اور اللہ پر نگاہ رکھنی چاہیے باقی جن کوئی صورتحال پیش آئی ہوئی ہے تو ان کو چاہیے کہ صورت جمعہ صورت جمعہ پانچ دفعہ تلاوت کر کے پانی بزم کر کے میاں بیوی دونوں پیئیں اور ایسے لوگ جو ساسے کرتے ہیں ان کی خلاف تکلیف پہنچاتے ہیں ان کی نیت کر کے صورت نور کی تلاوت کریں نور رے والی نور جو ہے صورت نور کی تلاوت روز کیا کریں ایسے لوگ جو کسی قسم کی سازی سے باز آ جائیں گے ایسے حضرت بریک پر جانے سے پہلے ایک آل لیتے ہیں میسیس رزاق ہے نیو جرزی سے جی اسلام علیکم مولانا صاحب کو اسلام علیکم یہ میرے دو مسئلے ہیں چھوٹے چھوٹے جی جی فرمائیے پہلے تو آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے بہت خوشی ہوئی ہے بہت شکریہ جی آپ نے ایسا شروع کی ہے تو مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو ہے میں نے پوچھنا ہے ویتر جو پڑھتے ہیں وہ تین ذکات ہی پڑھتے ہیں لیکن دو جو پڑھ کر وہ اسلام پھیر لیتے ہیں اور تیسری پھر رکات شروع کرتے ہیں اور ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ پاکستان میں درست ہے اس میں ذکات دیتے ہیں تو وہ ذکات ہو جاتی ہے یہ پوچھنے اچھا چھے جہاں تک ویتر کا مسئلہ ہے اس میں تین ویتر ایک سلام کے ساتھ ہیں اور یہی صحیح حدیث میں آتا ہے کہ تین ویتر جو ایک سلام کے ساتھ ہوگی دو رکات کے بعد سلام پھیرنا وہ صحیح نہیں ہیں احادیث میں یہی ہے اور جو لوگ دو کے بعد سلام پھیر دیتے ہیں ان کو بعض احادیث سے مغالطہ لگا ہے لیکن صحیح احادیث یہی ہے کہ تین ویتر جو ہے وہ ایک ہی سلام کے ساتھ ہوں گے اور دوسرا جو آپ ذکات دیتے ہیں اگر کسی ایسی ادارے میں دیتے ہیں جو واقعی وہاں مستحقین کا ادارہ ہے تو اس میں اگر آپ ڈائریکٹ وہاں ذکات دیتے ہیں تو کوئی مذاقع نہیں آپ کی زکاة ادا ہو جاتی ہے اچھا حضرت آپ نے فرمایا کہ دو رکت والے بھی ہیں جو سنا یہ کون سے امام کے فالور ہیں وہ مطلب بھی ہے کہ اس آج کل کے حضر سلفی حضرات کہلاتے ہیں تو وہ دو ویتر کرتے ہیں کلام کے بعد تو حضرت ایک بریک پہ جاتے ہیں بریک پہ جانے سے پہلے ہم بہت شکر گزار ہیں ہماری سپانسر یو بی ایل کلک اینڈ رمیٹ انٹرنیٹ کے ذریعے آپ پاکستان سیکنڈ میں رقم بھیج سکتے ہیں آج کل بہت سارے لوگ رمضان کے مہینے میں خواستہ اپنی زکاة اپنے صدقات خیرات پاکستان بھیج رہے ہیں جو کہ بہت اچھی بات ہے تو اس سلسلے میں بزارش ہے کہ اس کے لیے آپ قانونی طریقے اور حلال طریقے یوز کریں جو غیر قانونی طریقے ہیں وہ یوز نہ کریں کیونکہ صدقات زکاة یہ سارے اتنے بڑے عمال ہیں تو ان کو خراب نہ کریں کسی غیر قانونی طریقے سے پاکستان پیسے بھیجنے کے لیے تو یو بیل کلک اینڈرمٹ یوز کیجئے آپ کے پیسے انتہائی حفاظت اور انتہائی تیزی کے ساتھ پاکستان پہنچ جاتے ہیں حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد اس پروگرام کو پیش کرنے میں ہمارے ساتھ تعبون کیا ہے یو بیل کلک اینڈرمٹ نے جو پاکستان رقومات بھیجنے کا آسان دیسترین اور محفوظ ذریعہ ہے اور ہنیڈرم نے جو جلد اور بالوں کے مراز میں خالص شہد اور قدرتی اجزہ پر مشتمل پروگرام میں آپ سب کو دوبارہ بہت بہت خوش آمدید ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام غیب کی باتیں ڈی یارک سے لائف الحمدللہ رمضان کا جیسے میں نے پہلے ارز کیا تھا کہ دوسرا اشرہ چل رہا ہے انشاءاللہ رمضان کے دو اور پروگرام آپ اتوار کو دیکھ سکیں گے اور اس کا خاص وقت ہے چھے بجے شام اس کے بعد انشاءاللہ ہم جو اس کا ریگلر ٹائم ہے رات نو بجے وہ اس وقت آپ کے خدمت میں حاضر ہوا کریں گے حضرت چند ای میلز ہیں انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ کہ اللہ کے نام کا ورد جیسے یا سلامو کیا یہ بیدت ہے اور اگر نہیں تو کوئی اللہ کے نام والا ذکر بتائیے جس سے زندگی میں برکت آئے اور دل میں نور آ جائے بڑا اچھا سوال جی یہ بلکل بیدت نہیں ہے یہ قرآن کریم میں اللہ تعالی حکم فرمایا ہے فَذْكُرُ اللَّهَ زِكَرُنْ كَسِرَا اللہ تبارک و تعالی کا کسر سے ذکر کرو اور اسمہ حسنہ کے اذکار خود احادیثِ تیبہ سے بھی ثابت ہے تو یہ بیدت نہیں ہے یہ خامخہ کا لوگوں میں ایک مغالطہ ہے تو اس لئے آپ بالکل اللہ کے کسی بھی نام کا ذکر کر سکتے ہیں جیسے یا سلامو ہے یہ بہت مجرب ہے یا آپ اپنے تمام احوال کی نیت کر کے ظاہر باطن کی ادگرد کے محول کی نیت کر کے یا سلامو ہر وقت پڑھتے رہیں تو بہت مجرب عمل ہے اسی طریقے سے یا مغنی یا سمد یہ اگر روزگار کے معاملات ہیں تو یا مغنی یا سمد کا ورد حروت کرتے رہیں اس سے بڑا نفع ہوتا ہے یا یہ کہ سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ العظیم اس تسبیح کی بڑی فضیرت احادیث میں آئی ہے یہ آپ کسر سے پڑھتے رہیں تو یہ سب اذکار جتنے بھی ہیں یہ اپنے جگہ پر بہت نافع ہیں اس سے فائدہ ہوتا ہے سید حسینی ہے جی ٹورانٹو سے اسلام علیکم اسلام علیکم عوان صاحب ماشاءاللہ پروگرام بہت اچھا پروگرام ہے بہت معلوماتی ہے مفتی احکون صاحب تو اللہ کی رحمت ہیں آج کل کے زمانے میں بلکر جی الحمدللہ میرا مفتی احکون صاحب سے ایک سوال ہے میرے فادرین لوہ ہیں چراچی میں وہاں بوسر سفنین صاحب ان کو چار سال پہلے پانچ سال پہلے کوئی پروسٹیٹ کینسر ہو گیا تھا تو اس کو انہوں نے آپریشن بھی کرایا لیکن وہ بڑھ کے ہڈیوں تک چلا گیا ہے وہ بہت کمزور ہیں اور بیٹ پہ رہتے ہیں چلا پھرا بھی نہیں جاتا تو کہاں لی اگر مجھے کوئی اس کا بتا دیں کوئی علاج تو بہت بہت مہربانی ہوگی یہ احکون صاحب کی جی حسین صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا انشاءاللہ اس کے لئے ایک بہت اچھا عمل ہے وہ یہ ہے کہ پڑھنے والا ہو کمرے میں اور وہ مریض ہو اس کی الٹی سیٹ پہ یہ دل والی سیٹ پہ اس نے بیٹھنا ہے اور الٹے ہاتھ کی یہ شہدت والی جو انگلی ہے الٹے ہاتھ والی یہ پکڑ لینی ہے اور دھیمی آواز کے ساتھ دو سو دفعہ اللہ اللہ یہ پڑھنا ہے اللہ ہونی اللہ اللہ پڑھنا ہے دو سو دفعہ دھیمی آواز کے ساتھ اور یہ تصور رکھنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیض آسمان سے اتر رہا ہے میرے قلب میں آیا ہے میرا قلب روشن ہو گیا ہے میرے قلب سے وہ نور کی دھاری مریض کے قلب میں منتقل ہو رہی ہے اور پھر مریض کا قلب روشن ہوا اور اس کے بدن کی جتنے امراض ہیں اس کے بدن سے خارج ہو رہے ہیں اس تصور کے ساتھ دو سو دفعہ آپ نے اللہ اللہ پڑھنا ہے اور پڑھ کے اس کے بعد مریض کے اوپر دم کر دینا ہے جو چیز وہ کھا پی رہا ہے یا دمائیں ہیں ان کے اوپر بھی پھونک دینا ہے یہ سیونٹی ون ڈیز پابندی کے ساتھ یہ عمل کرنا ہے تو کینسر جیسا مرض بھی الحمدللہ بعض لوگوں کا اللہ نے اس عمل سے دور کر دیا ہے تو اس سے ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک وطال ان کو بھی یہ شفاہ عطا فرما دیں تو یہ عمل پابندی سے شروع کرتے ہیں انشاءاللہ اچھا حضرت یو اے ای سے یہ ایمیل ہے ایک تو انہوں نے پروگرام کی بہت ہی زیادہ تعریف کی ہے آپ کو بہت ساری دعائیں دی ہیں اور ان کا مسئلہ یہ ہے کہ پاؤں کے تلووں اور سائیڈز پر بہت خارش ہوتی ہے اور جب یہ اور اتنی شدید خارش ہوتی ہے اور ظاہر جتنی تکلیف ہوتی ہے اتنے زور سے یہ خارش کرتی ہیں تو لکھا ہے کہ جلد بھی باہر آ جاتی ہے اور گوشت بھی باہر آ جاتا ہے بہت علاج کروایا ہے ٹیسٹ بھی کروایا ہے ٹیسٹ سارے پوزیٹیو آتے ہیں تو علاج سے کوئی افاقہ نہیں ہوا تو پوچھیں کہ اس کے لیے کوئی دعا یا وزیفہ اس کے لیے ایسا کریں کہ کلونجی کا تیل اور زیتون کا تیل یہ دونوں آپس میں مکس کر لیں اور اس پر جہاں تین سو تیرہ دفعہ آیت کریمہ دم کرنی ہے لا الہ الا انت سبحانہ ک انی کنت من الظالمین یہ تین سو تیرہ دفعہ دم کرنی ہے اول آخر تیرہ دفعہ دروشی یہ تیل جہاں آپ نے متاثرہ حصے بھی لگانا ہے اور یہ فورٹی ون ڈیز بلا ناغہ لگانا ہے اگر صبح شام دو ٹائم لگائیں تو بیسٹ ہے ونہا رات کو لگا لیں اور اس کو پٹی بٹی لے پیٹ لیں تاکہ وہ بستر بستر سے جو وہ صاف نہ ہو جائے تو یہ فورٹی ون ڈیز کر لیں انشاءاللہ وہ خارش کا مرض آپ کو دور ہو جائے گا اچھا حضرت انہوں نے لکھا ہے کہ میرے پاس چالیس گرام سونا ہے جن میں سے کچھ کے زیورات تو وہ پہنتی ہیں باقی انہوں نے سنبھال کے رکھا ہوا ہے اپنے بچوں کے لئے ان کے مستقبل کے لئے تو ان کا یہ سوال ہے کہ جو سونا وہ استعمال نہیں کرتی اور بچوں کے لئے رکھا ہوا ہے کیا اس پر بھی زکاة واجب ہے اور دوسرے انہوں نے لکھا ہے کہ ان سلے کپڑے جو بہت سارے کٹھے ہو جاتے ہیں گھر پر کچھ تحائف بھی آ جاتے ہیں اور سلے ہوئے نہیں جو ان کے استعمال میں نہیں ہیں ان سلے پڑے ہوئے ہیں ان کے اوپر بھی زکاة واجب ہے اور پھر ان کا ایک اور مسئلہ تو نہیں ہے لیکن انہوں نے ایک ذکر کیا ہے کہ ان کے بائیں ہاتھ کے اوپر والے ایسا جو یہ ایسا ہوتا ہے اس کے اوپر جو ان کی نسے ہیں وہ نسے پھولی ہوئے ہیں اور ان سے اللہ کے نام کا وہ اللہ کا نام بن گیا ہے تو اس بارے میں انہوں نے پوچھا ہے کہ آئے اس کا کوئی مطلب ہے یا کچھ ویسے ہی یہ ہو گیا ہے جہاں تک زکاة کا تعلق ہے تو اگر آپ کے پر سونا ہے تو سونے کے زیورات استعمال کریں نہ کریں دونوں طرح کے زیورات پر زکاة آتی ہے یہ بعض لوگوں میں یہ مغالطہ پھیلا ہوا ہے کہ جو زیور استعمال نہیں ہو تو اس کی زکاة نہیں ایسا نہیں ہے بلکہ آپ کے سارے سونے پر زکاة ہوگی اور زکاة میں اس کو استعمال کیا جائے گا اور دوسرا جو ہے آپ کے جو کپڑے ہیں کپڑے جو قیمتی کپڑے ایسے جو پہننے میں نہیں آ رہے ہیں تو وہ زائد شمار ہوں گے ان کی قیمت شمار کی جائے گی ہاں مناسب اگر نارمل کپڑے ہیں جو استعمال نہیں کر رہے ہیں جو بہت ہی قیمتی کپڑے ہوتے ہیں ان کپڑوں کو اگر وہ استعمال میں نہیں ہیں تو چار جوڑوں کو چھوڑ کر اس کے علاوہ جتنے جوڑے ہوں گے ان کی قیمت کو بھی شمار کیا جائے گا وہ بھی زکاة میں استعمال ہوگی باقی آپ کے ہاتھ پر جو نسیں جو اللہ کا نام بن گئی ہیں تو یہ ایک بہت مبارک قیفیت ہے بسیس اللہ کے نام کا نقش اپنے قلب پر بھی اتاریں اس لئے کہ اللہ کا نام جو قلب پر نقش ہوتا ہے تو قیمت اور عظمت اسی کی ہے تو اللہ کا نام دل میں اتر آئے زبان سے جاری ہو جائے یہ بہت مبارک ہے اور اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اچھا حضرت یہ جو شادیوں پر لوگ کئی دفعہ دس دس لاکھ کا بیس پیس لاکھ کا جوڑا بنوا لیتے ہیں اور پھر وہ پڑا رہتا ہے کبھی استعمالی نہ ہوتا ہے اس قسم کے جوڑے تو چار جوڑوں کو چھوڑ کر باقی سب شمار ہوں گے تو ناظرین شادی کو سادی کریں یعنی تین نکتے اوپر سے ہٹا دیں تو شادی سادی ہو جگی سادگی میں برکت ہی برکت ہے انشاءاللہ میسیس خان ہے جی فون پر جی اسلام علیکم میرا ایک question ہے کہ ادھر ہماری community میں الحمدللہ بہت سارے بچے اور بچیاں ہیں تو ہم لوگ رمضان کے مہینے میں ہر سال بچوں کو مختلف activities میں بزی رکھتے ہیں جس میں مسلمانوں کی مدد اور وہ سارے کام تو ایک مختلف کھانا کھلانا یہ سب کشتوں ہیں مگر اس کے ساتھ ساتھ غیر مسلموں کو بھی بچے دعوے کی نیت سے visitations کرتے ہیں اور ان کی مدد مختلف طریقوں سے کرتے ہیں اور پھر اپنے دین کے بارے میں بتاتے ہیں اور رمضان کے بارے میں بتاتے ہیں تاکہ awareness ہو اور اس طرح الحمدللہ ہم نے کافی سارے converts بھی کی ہیں اسی سلسلے میں ہمارے بچے ایک کام بھی کرتے ہیں کہ مختلف جگہوں سے جا کے food surf کرنے میں بھی help کرتے ہیں مگر چونکہ خود ان کو افتار کرنا ہوتا ہے تو وہ time روزے کے دوران ہوتا ہے تو وہ روزے کے دوران food product surf کر رہے ہوتے ہیں مختلف غیر مسلموں کو جی جی آپ کا سوال کیا بتائیے ہیں یہ صحیح نہیں ہے آپ پلیز میری مدد سرمائیں کیونکہ میرے اپنے بچے اور کمیونٹی کے بہت سارے بچے جی جی ضرور بہت بہت شکریہ ہاں اس میں یہ کہ روزے کی حالت میں food اگر وہ surf کرتے ہیں اس میں کوئی مذاقع نہیں ہے اور روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا وہ الگ بات ہے کہ روزے دار کے سامنے کسی کو کھانا پینا نہیں چاہیے اس لئے کہ پھر اس کو جی ایک چاہت پیدا ہوگی اس کے لئے ایک ازمائش مشکل ہوگی وہ اس کے لئے منع کیا جاتا ہے کہ روزے دار کے یہ عظیمت کا راستہ اختیار کر کے غیر مسلموں کو محفور تقسیم کر رہا ہے اور وہ دعوت اسلام کا اس کو ذریعہ بنا رہا ہے اور اخلاق حسنہ اس کو شو کر رہا ہے تو یہ بہت اچھا ہے اس میں کوئی مذاقع نہیں اور شریع کوئی ممانت نہیں اچھا حضرت چند خواب بھی ہیں کافی ہفتوں سے خواب کے بارے میں بات نہیں ہو سکی یہ خواب ان کا ہے کہ بہت سالوں سے یہ خواب دیکھ رہے ہیں سال ہو گئے ہیں اور دو بچے بھی ہیں اور یہ اکثر یہ خواب دیکھتے ہیں خواب میں دیکھتے ہیں کہ بیوی کی شادی کسی اور سے ہو گئی اور ان کے اردگر بہت سارے لوگ جمع ہیں اور یہ ان کو اس حجوم میں ڈھونڈ رہے ہیں اور پھر یہ بھی پتا چلتا ہے کہ بیوی کا ایک بیٹا بھی ہوا ہے یہ خواب میں بیوی کو ڈھونڈتے رہتے ہیں لیکن وہ انہیں ملتی نہیں اس کے بارے میں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی بیوی کی خوشیاں دوبالہ ہوں گی اور بیٹا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی کام جو اٹکے ہوئے ہیں رکے ہوئے کام آپ کے حل ہو جائیں گے یہ برا خواب نہیں ہے آپ کے حق میں اور یہ اچھا خواب ہے اور خوشیاں دوبالہ ہونے کے علامت ہیں پاکہ آپ ڈھونڈتے ہیں وہ ملنے نہیں ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ کی طرف سے تھوڑی بہت کوئی کوتائی ہے بیوی کے حقوق کے بارے میں ان کو محبت یا وقت دینے کے بارے میں تو اس کوتائی کو آپ دور کر لیں تو انشاءاللہ وہ مل بھی جائیں گے اور باقی جو خاوند حضرات ہیں جن کو اپنی بیویوں سے شکایت ہیں ان سے بھی درخواست ہے کہ وہ اپنی طرف سے بھی ان کے حقوق پورے کریں انشاءاللہ تعلقات بہت بہتر ہو جائیں گے صرف ایک اور بریک کا ٹائم ہوا ہے بریک پر جانے سے پہلے ہمارے نئے سپانسر ہیں شریعہ پورٹفولیو ناظرین آپ کے بہت سارے سوالات آتے ہیں ایمیلز کے ذریعے کہ انویسٹ کہاں کیا جائے کون سی جگہ ہے جہاں پہ حلال انویسٹمنٹ ہو اور جس میں سود کا دخل نہ ہو بہت اچھے آپ کے حساسات اور خیالت ہیں ایسے ہی ہونے چاہیے کیونکہ جیسے میں نے پہلے بھی ارز کیا تھا کہ سود کے کاروبار کرنے کے خلاف اللہ تعالیٰ کا اعلان جنگ ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود سے رزق کم ہوتا ہے زکاة سے رزق بڑھتا ہے اور گھروں میں جو اکثر شکایت ہے کہ بے برکتی ہے برکت نہیں ہے وہ بھی اسی وجہ سے کہ اس میں سود کی آمدنی شامل ہو جاتی تو اگر آپ نے ایسی انویسٹمنٹ کرنی ہو ایسی جگہ پہ پیسے لگانے ہو گھر کا مارگیج ہو یا دوسرے تو آپ شریعہ پورٹفولیو ان کے ویب سائٹ پہ جائیے اور وہ آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح آپ حلال طریقے سے اپنے پیسے انویسٹ کر سکتے ہیں ان کا ٹیلی فون نمبر ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے اس وقت سکرین پہ وان ٹریپل ایٹ حلال سٹاکس تو انشاءاللہ وہ آپ کی سلسلے میں بدد فرمائیں گے ہم حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا اس پروگرام کو پیش کرنے میں ہمارے ساتھ تعبون کیا ہے یو بیل کلک انڈریمٹ نے جو پاکستان رقومات بھیجنے کا آسان دیسترین اور محفوظ ذریعہ ہے اور ہنیڈرم نے جو جلد اور بالوں کے مراز میں خالص شہد اور قدرتی اجزاء پر مشتمل غیب کی باتیں لائیو اس پروگرام کے ساتھ آپ کے خدمت میں دوبارہ حاضر ہیں اور آپ سب کو ہماری ذرف سے دوبارہ بہت بہت خوش آمدید اچھا حضرت بریک پی جانے سے پہلے ایک آل آئی تھی وہ خاتون تھی انہوں نے اپنی پسندید کا اظہار کیا کہ پروگرام بہت اچھا ہے تو میں ذرا تھوڑا سب بہت ایمیلیں تو بہت آتی ہیں لیکن میں زیادہ اس کا ذکر نہیں کرتا کہ وہ عجیب شاہ لگتا کہ اپنی تعریف خود ہی کیے جارے ہیں لیکن آپ کے لئے حضرت میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ لوگوں کی بہت ہی زیادہ دعائیں ہیں بلکہ ایک ایمیل میں تو انہوں نے لکھا ہے کہ آپ اللہ کی طرف سے گفٹ ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کی مشکلات لوگوں کی پریشانیاں ان کے مسائل اب آپ کی جو اپنے دعائیں بتائی ہیں جو عمال بتائی ہیں ان سے ان کے حل ہونے شروع گئے ہیں جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ چند ہفتے قبل ایک ایمیل آئی تھی جس میں بلکہ کافی ساری ایمیل آئی تھی کہ انہوں نے ڈرائیونگ ٹیسٹ پہ جانا تھا اور وہ کہہ رہے تھے کہ وہ چار سار پانچ پانچ دفعہ فیل ہو چکے ہیں تو اب ان کی ایمیل آئی ہیں اور انہوں نے آپ کا بہت شکریہ ادا کیا ہے اور آپ کے لئے دعائیں کیا ہے کہ وہ ٹیسٹ میں پاس ہو گئے ہیں میں نے ان سے ایکچلی درخواست بھی کی تھی کہ ہمیں ضرور بتائیے گا کہ ٹیسٹ کے بعد کیا ہوا اب اسی طرح ایک اور ایمیل بھی ہے جو کہ بڑی ضروری ان کو بچے کا پرابلم تھا کہ اولاد نہیں ہو رہی تھی تو انہوں نے آپ کے لئے دعائیں بھی دی ہیں اور شکریہ بھی ادا کیا کہ اب وہ ماشاءاللہ پرگنٹ ہے اور انہوں نے پتہ بھی کیا ہے کہ بیٹی ہے اللہ کی طرف سے اللہ کی رحمت ہے تو ساتھ میں انہوں نے ایک اور دخواست بھی کیا ہے کہ بیٹے کے لئے کوئی خاص عمل ہو تو ضرور بتائیے بیٹے کے لئے ایسا کریں سورت یاسین کی آیت نمبر چھتیس تھرٹی سکس جو آیت ہے سورت یاسین کی یہ رزانہ ایک پرچی پہ لکھ کے تعویز سے بنا کے صبح نہار مو آپ نگل جائے کریں یہ شروع کر دیں تو یہ سیمنٹی ون ڈیز کرنا آپ نے تو جو بھی بیٹے کے خواہش ماند ہو تو جب وہ رزلٹ پارزیٹیو آ جائے تو یہ سیمنٹی ون تعویز اس کے بنا کے اور وہ صبح نہار مو پانی سے نگل جائے کریں انشاءاللہ یقینی اللہ تبارک وطالعہ بیٹا عطا فرماتے ہیں اور دوسرا ایک مجرب جیسے احادیث میں آتا ہے کہ اس حمل کا نام محمد رکھ دیں شوہر جو ہے ناف پہ ہاتھ رکھ کے بیوی کے یہ کہہ دے کہ یا اللہ اس میں جو حمل ہے اس کا نام میں نے تیرے پیارے نبی کے نام پہ نام محمد رکھ دیا ہے تو اس کا اتنا مجرب عمل ہے کہ یقیناً بیٹا ہوتا ہے اس لئے کہ جس محدث نے یہ حدیث روایت کی ہے وہ کہتے کہ میں نے اس حدیث کا تجربہ اپنے ساتھ بیٹوں پہ کیا ساتھ بیٹوں کے وقت میں نے محمد نام رکھا تو اللہ تعالیٰ نے ساتھ بیٹے عطا فرمائے ہر عمل پر محمد نام رکھ دیتے تو بیٹا ہوتا تھا تو یہ بہت مجرب عمل ہے تو محمد نام رکھنے کی نیت کریں اور سیمیٹی ون چھتیس امبرائیت شروع یاسین کے وہ آپ پی لیں ویسے حضرت بیٹی ہونا بھی تو اللہ کی رحمت ہے نا یہ ہمارے معاشرے میں کچھ ایسی آگیا کہ جی بیٹا ہو تو بڑی خوشی ہوتی ہے اب لاسٹ وی کے ایک ایمیل تھی انہوں نے کہا کہ آٹھ بیٹی ہیں ان کی ظاہر ہے وہ بیٹے کی خواہش میں ہی وہ بچے ہوتے گئے تو آٹھ بیٹی ہیں ہوگی پھر اب ان کے رشتوں کا مسئلہ لیکن جگہ جگہ بتایا گیا کہ بیٹی ہیں اللہ کی رحمت ہے نہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے وہ فرماتے کہ جو عورت پہلے بیٹی جنے وہ زیادہ اللہ کیاں بابر کا دورہ ہے اس لئے کہ قرآن کریم میں اللہ نے جب یہ اولاد کو ذکر فرمایا تو پہلے بیٹیوں کو ذکر فرمایا کہ یاہو بولی مہی یا شاہ اناسہ اللہ جس کو چاہتے بیٹیاں تھا فرماتے ہیں تو بیٹیوں کو ذکر پہلے کیا اس لئے حدیث میں آتا ہے بیٹی رحمت ہوتی ہے اور بیٹا نعمت ہوتا ہے نعمت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب تک اس کا شکر کریں گے تو نفع دے گا اگر ناشکری کریں گے تو نقصان ہوگا اور بیٹی کو اللہ نے رحمت قرار دیا ہے اس کا شکر کریں نہ کریں وہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت بن کے گھر میں آ جاتی ہے اس لئے جو عورت پہلے بیٹی جنتی ہے وہ قرآن کی روح سے زیادہ ببرکت عورت ہے اور ویسے بھی ناظرین ہمارا اپنا تجربہ ہے کہ بیٹیاں بہت خدمت کرنے والی ہوتی ہیں بیٹیاں اللہ کی رحمت ہیں تو ہمارے دل میں کوئی خیال ایسا نہیں آنا چاہیے جن کی زیادہ بیٹیاں ہیں کہ شاید وہ کسی چیز سے محروم ہیں سید صاحب ہیں جی پینسلوینیہ سے جی اسلام علیکم محمد صاحب آوان صاحب مفت صاحب جی جی فرمائیے جی آپ کی ایک پروگرام کی بہت عارف کرتے ہیں کہ ماشاءاللہ ایک اور جیسے آپ نے آوان صاحب آپ نے کہا کہ اس سے لوگوں کو بہت فائدہ ہو رہا ہے گفت ہے یہ کہ لوگ نماز کی طرف بھی اس سے اور خریف جا رہے ہیں کیونکہ ظاہر ہے جب عمل کرتے ہوں گے دعائیں کرتے ہوں نماز پڑھتے بھی ہوں گے اللہ کا بہت احسان یہ بہت بارہ میرے خال میں ایک لوگوں کے لیے ایک رہنمائی کا دریہ ہے ایک چھوٹے سوال دو چھوٹے سوال تھے ایک تو یہ ہے کہ میرے سالے ہیں پاکستان میں ان کے بال اکم سے جھڑ گیا بچارہ ینگ لڑکا ہے دو تین سال سے بلکل سارے بال جھڑ گئے اور انہوں نے علاج کرایا تو سرپ ایک اومڑے سے آگئے بچارے تو بڑی عجیب سیچویشن ہو گئی ان کی سر میں بالکل ہائے گئے دوسرا سوال یہ تھا کہ میرے کام میں بڑی مشکلات آتی رہتی کام اللہ کے شکر بہت آسان ہے لیکن آٹھ گھنٹے کا کام سمجھ لیں سولہ گھنٹے میں ہوتا ہے چھوٹے چھوٹے کام نکلتے رہتے ہیں بڑھتا جاتا ہے کام اس کی بارے میں اگر کچھ بتا سکیں تو بہت مہت پانی ہوگا جی ضرور انشاءاللہ بالوں کے لیے ایسا کریں کہ مہندی کے اندر کلونجی پیس لیں مہندی بھی کلونجی پیس کے اس پر جو ہے سورد یاسین کی آیت نمبر تھرٹی سیمن یہ سیونٹی ون ٹائم دم کر لیں اور انہیں کہیں کہ وہ سر پہ لگائے کریں یہ اکتالیس دن انہوں نے روزانہ مہندی لگانی ہے اور یہ عمل ان عورتوں کے لیے بھی ہے کہ جن عورتوں کے بال گرتے ہیں جھڑتے ہیں کنگی میں بہت بال ان کے گر جاتے ہیں ان کے لیے عمل ہے کہ کلونجی کو پیس لیں تھوڑی سی کلونجی لے کے مہندی کے اندر پیس لیں اور اس کے اوپر جی وہ تھرٹی سیمن نمبر آیت یہ سیونٹی ون ٹائم دم کر کے وہ سر پہ لگائے کریں اس سے یہ ہے کہ ان عورتوں کے بال جھڑنا بھی کم ہو جائیں گے اور اسی طریقے سے ان جن کے بال نہیں ہیں تو بال بھی ہو گئیں گے بہت مجرب عمل ہے اور دوسرا آپ کی کام کے لیے اس کے لیے سورہ شورہ کی آیت نمبر انیس یہ تین سو ساٹھ دفعہ آپ نے اثر کے بعد پڑھنی ہیں اکتالیس دن بلا ناغہ پڑھنا ہے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی اچھے روزگار کے انظام کر دیں گے سیزرز بالوں کے لیے آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھی لیکن میں بھی اس میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہنی ڈرم کے پروڈکٹ بھی ہیں جو کہ میں نے خود آپ یوں آزمائے ہیں اور ان سے بھی بڑا فائدہ ہوتا ہے بالا جاتے ہیں مناحل ہیں جی ورجینیا سے اسلام علیکم جی اسلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم میرے اس میں معلوم کرنا تھا دو باتیں پرش یہ کہ ایک تو شادی کے لیے میری مادر بہت پریشان ہے کہ میں ٹونی سکس کیونے لگی اس کے لیے کوئی وزائف یا کوئی وزیفہ بتا دیں آپ کی شادی کے لیے ہاں جی اور سیکنڈ لی یہ کہ مجھے اپنی میں جاب کر رہی ہوں اور مجھے پروموشن کے لیے پوچھنا تھا کیونکہ میں جس جگہ پہ کر رہی ہوں مجھ سے زیادہ کیپیبل ہوں اور میں اپلائے کرتی ہوں کچھ ہو نہیں رہا تو اگر اس کا بتا دیں اور یہ دونوں وزائف کیا مجھے پڑھنے ہیں یا میری مدر پڑھ سکتی ہیں جی تو شادی کے لیے صورت ممتہینہ یہ پانچ دفعہ روز پڑھنے ہیں اثر کے بعد تو یہ آپ کی والدہ بھی پڑھ سکتی ہیں آپ بھی پڑھ سکتی ہیں پانچ دفعہ صورت ممتہینہ یہ سیمیٹی بن ڈیز عمل کرنا ہے انشاءاللہ اچھا رشتہ اللہ تعالیٰ بھیج دیں گے دوسرا پروموشن کے لیے آپ یہ اللہ تعالیٰ کے چار نام ہیں یہ مغرب کے بعد ایک سو ایک دفعہ پڑھنے ہیں یا علیمو یا حلیمو یا علیو یا عظیمو یہ چار نام ایک سو ایک دفعہ پڑھنے ہیں اولا کی گیا دفعہ دروشیف یہ سیمیٹی ون ڈیز کی نیت کر کے شروع کریں انشاءاللہ آپ کو پروموشن ہو جائے گی اچھا حضرت چند ای میلز بھی دیکھ لیتے ہیں یہ رمضان کے بارے میں انہوں نے ایک مسئلہ پوچھا ہے یہ پوچھ رہے ہیں کہ اگر حاجت غسل ہو اور سہری میں زیادہ ٹائم نہ باقی ہو بہت چند ایک منٹ رہ گئے ہوں تو کیا بغیر غسل کے سہری کر لیں گے اور یا ویسے بین جنرل سہری کے لیے یہ ضروری ہے کہ غسل نجابت کیا جائے سہری کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ جب پاک ہوں غسل جنابت آپ کا کیا وہ الگ بات ہے کہ ہونا چاہیے لیکن اگر ایسا وقت نہیں ہے وقت تنگ ہے آپ بلکل سہری کر سکتے ہیں اور روزہ آپ کا بلکل صحیح ہوگا کیونکہ تہارت جب وہ نماز کے لیے ضروری ہے روزہ رکھنے کے لیے تہارت شرط نہیں ہے لیکن نماز کے لیے تہارت شرط ہے تو نماز سے پہلے آپ فجر کی نماز سے پہلے آپ غسل کر لیں لیکن سہری آپ اس حالت میں کر سکتے ہیں میسیس طیب ہے جی اریزونا سے جی ہے سلام علیکم اور مجھے کوئی وصیفہ بتائیں کہ میں اس کے لیے پڑھوں تاکہ اس کا داخلہ ہو جائے جی جی بچہ بچہ بنی اسرائیل جنہوں نے بتائی تھی آیت نمبر اسی وہ میں نے شروع کی ہوئی ہے اور میرے یہ قویشن ہے کہ آیا وہ اسی دن پڑھنے کے بعد بند کر دینی ہے یا اس کو کانٹینیو کرنی ہے اچھا جی تو اس کے لیے بیٹے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کا داخلہ کر دیں اس کے صورت علم نشرہ یہ فجر اور اثر کے بعد سترہ دفعہ پڑھنا آپ نے نیت کر کے بیٹے کی کہ اللہ تعالیٰ اس کے داخلے کی آسانی کر دیں یا اور تاریس دن کرنا یہ تو انشاءاللہ داخلہ ہو جائے گا اور باقی اسی دن والا جو عمل بتایا ہے اگر اسی دن میں کام ہو گیا ہے تو ٹھیک نہیں تو پھر آپ اسی دن اور کر لیں تو انشاءاللہ اس دوران میں اللہ کے رہم سے کام ہو جائے گا انشاءاللہ بچہ حضرت بریک پہ جانے نائے کا وقت ہو گیا ہے اور اس بریک پہ جانے سے پہلے ہم ہمارے دوسرے سپانسر ہیں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں بہت ساری ہمیں ایمیلز بھی آتی ہیں بالوں کے سلسلوں میں جلد کے امراض کے سلسلے میں تو انشاءاللہ اگر آپ حضرت کا بتایا ہو عمل اور اس کے اوپر ہانی ڈرم کے پروڈٹ یوز کریں گے تو سونے پہ سوہاگا ہوگا بالوں کی افضائش کے لیے گرتے ہیں وہ بالوں کو بند کرنے کے لیے اور بہت سارے جو جلدی امراض ہیں ان کے لیے یہ بہت ہی مجرب پروڈٹ ہے آپ ان کے ویب سٹ پہ جائیے ہانی ڈرم ڈاٹ کام وہ آپ کو پوری تفصیل ملے گی اور انشاءاللہ آپ کے یہ مسائل حل ہوں گے حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد اس پروگرام کو پیش کرنے میں ہمارے ساتھ تعبون کیا ہے یو بیل کلک اینڈرمٹ نے جو پاکستان رقومات بھیجنے کا آسان دیسترین اور محفوظ ذریعہ ہے اور ہنی ڈرم نے جو جلد اور بالوں کے مراز میں خالص شہد اور قدرتی اجزاء پر مشتمل بہترین نظرین پروگرام میں دوبارہ آپ کو بہت بہت خوش آمدید آپ دیکھ رہے ہیں غیب کی باتیں نیو یاک سے لائف میں ہوں محمود احمد آوان اس پروگرام کا میزبان اور میرے ساتھ تشریف فرمائے ہمارے معزز گرامی مہمان حضرت مولانا مفتی منیر احمد اخون صاحب کالز کا سلسلہ دوبارہ شروع کرتے ہیں اور ایک گزارش بھی ہے کہ کالز ذرا مختصر رکھیں تھوڑے سوال کریں تاکہ آپ کے دوسرے بہن بھائی ہیں ان کو موقع ملے اگر آپ اس پر عمل کریں گے تو یہ احسان کے زمرے میں آئے گا آپ کی طرف سے احسان ہوگا کہ آپ نے دوسروں کا خیال لکھا اپنا سوال مختصر رکھا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ کالز کر سکیں سیمی ہے لائن پہ جی اسلام علیکم مفتی صاحب کا ایک سو شکریہ دکرناتہ انہوں نے مجھے ایک وصیفہ دیا تھا میرے بھائی والدہ سے کافی ناراض تھے وہ سورے کاؤسر کی طلاوت میں نے کہا تھا اکتالیس دفعہ جی جی چار دن پر تو الحمدللہ چار دن پر مجھے بہت تفاقہ وہ اور بھائی میں ماشاءاللہ ماشاءاللہ مجھے ان کو اور میرا ایک سوال ہے ایک تو یہ مجھے پوچھنا تھا کہ کیا سرابی نماز جی چھوٹے ہیں اسی قضاء ہوتی ہے اچھا جی جی پہلے تو یہ ہے کہ آپ کا الحمدللہ اللہ نے کام کر دیا ہے آپ دو رکعت نماز شکرانہ پڑھیں میرے حق میں بھی دعا کریں اور سب مومین مومنات کے لئے دعا کریں اللہ تعالیٰ آپ کے مسائل کو حل فرمائے رکھیں اور دوسرا ہے کہ تراوی کے نماز کی قضاء نہیں ہے اگر صبح صادق ہو گئی صبح صادق سے پہلے پہلے آپ وہ تراوی پڑھ سکتی ہیں اگر صبح صادق ہو گئی تو ان کا وقت ختم ہو گیا ہے اب اس کی کوئی قضاء نہیں ہے تو اگر جان بوجھ کے چھوڑی بغیر کسی عذر شریک ہے تو توبہ استغفار کریں اللہ اس پر معافی عطا فرما دیں اچھا حضرت ایک آل خواب ہے انہوں نے لکھا ہے کہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہاتھی کا ایک بچہ ان کے گھر میں کھیل کود رہا ہے اور کھیل کھیل دے وہ گھر کے اندر بھی آ جاتا ہے تو اس کی تعبیر انپوچی کہ اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی رشتداروں میں عزید و قارب ہیں کوئی بدخواہ ہے کینہ پرور ہے جو آپ حضرات کو نقصان پہنچا سکتا ہے اس کے ساتھ آپ کی قرابداری بھی ہے اس لئے ایسے قرابداروں سے آپ مطاعت رہیں کہ کسی قسم کا کوئی نقصان نہ ہو کیونکہ ہاتھی دیکھنا یہ اچھا نہیں ہے نوشین ہے جی نفجرزی سے جی اسلام علیکم جی اسلام علیکم مکتی صاحب میں نوشین بات کر رہی ہوں ہیسٹن سے میرے بھائی ہیں کینیڈا میں ہوتے ہیں ان کی عمر 35 سال کے قریب ہیں اور دھائی سال پہلے ان کو بینٹی عمر ہوا تھا اور کافی شدید ہوا تھا تو وہ سرجری کر کے نکال دیا تھا تو اب جو ہے اس کے بعد سے وہ کیمو کے دعویں لے رہے تھے تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں وہ ساری صورتحال لیکن یہ کہ اب وہ دوبارہ سے اگدم وہ ریگرو ہو رہا ہے تو اب یہ جو کمینگ وینلٹی ہے اس میں ڈاکٹر نے بتانا ہے کہ ان کو مطلب سرجری کا ڈیسیجن لینا ہے تو کیسے آپ سے ریکوست ہے کہ آپ بتائیے کہ یہ ختم ہو جائے کسی طرح سے اور یہ سرجری بھی ترجہ ان کی جی جی ضرور انشاءاللہ بہت بہت شکریہ اس کے لئے ایسا کریں کہ فجر یعنی صبح صادق کے بعد ایک سو ایک دفعہ صورتح فاتح اور سات دفعہ آیت الکرسی سات دفعہ صورت اخلاص اور تین تین دفعہ صورت فلق اور ناس اور گیارہ دفعہ صورت انبیاء کی آیت نمبر سکسٹی نائن یہ گیارہ دفعہ پڑھنی ہیں یہ صبح صادق کے بعد آپ پانی دم کر کے رکھ لیں اور دن بر جو ہے وہ اسی پانی میں سے وہ پیتے رہیں طلوع شم سے پہلے جتنا زیادہ ہو سکے وہ پانی پیئیں اگر وہ روزے نہیں رکھ رہے ہیں تو یہ اس پر عمل کریں گے ورنہ یہ ہے کہ یہ عمل پھر رات میں وہ پانی پیئیں یعنی افطار کے بعد اس پانی کو پیئیں گے اور صبح صادق تک تو یہ فورٹی ون ڈیز بلا ناغہ کرنا ہے انشاءاللہ اللہ کے رحمت سے ان کی تکلیف رفع ہو جائے گی انشاءاللہ اچھا حضرت یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ ای میل ہے انہوں نے لکھا ہے کہ ان کی دو سورہ انفال کی آیت نمبر 63 پچھلے تین ماہ سے پڑھ رہی ہیں تو اب انہوں نے لکھا ہے کہ وہ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے وہ آیات زندہ ہو گئی ہیں انہوں نے لائف کا لفظ یوز کیا ہے اور الفاظ جو ہیں وہ روشنی اور نور کے ساتھ دورنے لگتے ہیں تو انہوں نے پوچھا ہے اس کا کیا مطلب ہے بہت مبارک کیفیت ہے اس کا مطلب ہے کہ اس سورت کا نور اللہ تبارک و تعالی نے آپ پر ظاہر کر دیا ہے اور اس کے ساتھ آپ کو خاص نسبت حاصل ہو گئی ہے اس سورت کے ساتھ لہذا آپ اپنے ایمان اور نیک عامال پر پابند رہیں اور اسی طریقے سے قرآن کریم کی باقی سورتوں کے ساتھ بھی آپ تلاوت کا ایک تعلق رکھیں تو ایک خاص اللہ قرآن کا نور آپ کو عطا فرما دیں اچھا حضرت یہ ہوتا ہے ایسے کہ ایک خاص عرصے کے بعد اگر آپ باقاعدہ کسی کی تلاوت کر رہے ہیں وہ اور دل سے کر رہے ہیں تو اس طرح کی گفیت ہوتا ہے یہ کشف کی معاملات ہیں وہ ظاہر ہو جاتا ہے بڑی اچھی بات ہے جی تو جنید عالم صاحب ہیں جی اریزونا سے جی اسلام علیکم سلام علیکم احمد صاحب اور خون صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ میں بڑے تین تینیں بڑے جلدی پوچھوں گا ایک یہ کہ میں نے آپ کے پروگرام سے دیکھ کر اپنے گوان پر سورہ جمعہ اور سورہ قریش پڑھنا شروع کی تو میرا ایک کنسلٹنگ کا ایک نیکوزیشن چل لی تھی ماشاءاللہ وہ بہت قریب ہے تو مفتی صاحب کو اور آپ کا بہت دو شکریہ بہت خوشی ہوئی جی سنکے اللہ آپ کو خوش رکھے اور اللہ کا بڑا حسان آپ بھی شکرانے کے نفل پڑھئے گا ضرور میں پڑھوں گا دوسرا ایک سوال تھا یہ کہ ایک میں اکداروں کو زکاة و خیرات دیتا ہوں تو کیا میں ان کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ زرقم جو ہے صرف پاکستان میں خرش کی جائے یہ جہد ہے یا نہیں بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا اللہ تعالی آپ کو ماشاءاللہ پہلی بات سے خوشی ہوئی اللہ تعالی آپ کو اور برکتی عطا فرمائے اور بالکل اللہ تعالی کے شکر گزار بندے بنے رہے ہیں انشاءاللہ اور نفع ہوتا رہے گا اور دوسرا جو ہے آپ بالکل کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کے جو مستحقین ہیں یہ زکاة وہاں استعمال کی جائے تو دینے والا یہ ان کو کہہ سکتا ہے کیونکہ وہ وکیل ہوتا ہے تو وکیل پابند ہوتا ہے کہ جہاں آپ نے زکاة کو استعمال کرنے کی ان کو اجازت دی ہے ان کو وہیں کرنا چاہیے تو اس میں کہنے میں کوئی مضاقہ نہیں ہے اچھا زکاة دینے والے کو اختیار ہے کہ اس کے مصرف کے بارے میں بھی ان کو انسٹرکشن دے سکتا ہے نسرین ہیں جی کالیفورنیے سے مجھے مفتی صاحب سے یہ پوچھنا ہے کہ دس سال ہو گئے میری شادی کو اور میری عمر بھی چالی سے افر ہو گئی ہے اور بہت زیادہ علاج وغیرہ کروا ہیں ابھی تک میری اولاد نہیں ہیں تو اس کے لئے بزیفہ بتا دیں اچھا ضرور انشاءاللہ تو اس کے لئے آپ ایسا کریں کہ صورت محمد صورت محمد راست ہونے سے پہلے ایک چائے کے چمچ پہ دم کریں جس میں کلونجی کا تیل ہو تو کلونجی کے تیل کے ایک چائے کے چمچ پہ صورت محمد دم کریں اور رات کو پی لیا کریں یہ آپ نے فورٹی ون ڈیز بلا ناغہ کرنا ہے تو اس کے بعد یہ پھر جو بھی حالات ہوں بتائیے گا اللہ تعالی ضرور رحمت کر دیں گے حضرت تینوں نے لکھا ہے کہ بہت ہی شدید نزلہ زکام ہے ناک بالکل بند ہے اور ساتھ میں چار سالہ بچہ ہے جو کہ صحیح طریقے سے بول نہیں پاتا بولتے بولتے رک جاتا ہے موہ میں ہاتھ رکھ لیتا ہے اور ڈر سا جاتا ہے اس کے لئے انہوں نے پوچھا جی کوئی علاج فر اس کے لئے ایسا کریں صورت وطین صورت وطین یہ شہد پہ دم کرنا ایک چائے کے چمچ پہ تو شہد پہ دم کر کے اس بچے کو چٹانا ہے تو یہ سیمنٹی ون ڈیز آپ نے اس بچے کو شہد چٹانا ہے تو انشاءاللہ اس کی زبان کی کیفیت یا جو ڈرنے کیفیت یہ سب ٹھیک ہو جائے گی اور حضرت جو انہوں نے پوچھا ہے شدید نزلہ زکام کے بارے میں وہ بھی اس کی ساتھ ہے اچھا اس کی ساتھ عزمہ ہے جی کیلفورنیے سے جی اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام اس نے مجھے پوچھنا تھا میری بیٹی چار مہینے کی ہے اور اس کو ویری سویر کیس اگزمہ کا ہے اس کے پورے سکن پر خارج رہتی ہے اور کھج جاتی ہے بہت اور ہم دونے کتنی چیزیں کرائی کی وہ کام نہیں کرتی ہیں آپ کو یہ حضرت آئیے اچھا جی اس کے لئے ایسا کریں یہ اوڈ میل دلیا ملتا ہے بازار میں اوڈ میل دلیا لے لیں اس کو پانی میں مکس کریں تو وہ پیسٹ بن جائے گا اس پیسٹ کے اوپر آپ آیت کریمہ دم کریں تین سو تیرہ دفعہ اول آخر تیرہ دفعہ درشیف دم کر کے وہ اس کی متاثرہ حصے پر لگانا ہے آدھا پونہ گھنٹے تک وہ بدن پر لگا رہے اس کے بعد اس کو دھو دیں ساف کر لیں تو یہ عمل نائنٹی ٹو ڈیز کرنا ہے انشاءاللہ اس کی خارش اور الرجک وغیرہ سب ٹھیک ہو جائے گی بہت مجرب عمل ہے اچھا ذریعہ تاخری کال ہے آج کے پروگرام کی نائلہ ہیں جی اسلام علیکم جی وعلیکم اسلام جی فرمائیے مجھے اصل میں اپنے ایک خواب کی تعبیر معلوم کرنی تھی میں بچپن سے ہی کافی سام پر غیرہ دیکھتی ہوں خواب میں سام؟ جی اچھا جی تو ابھی میں نے ریسنٹی دیکھا کہ میں بیٹ پر لیٹے گی ہوں اور میرے سیدھے ہاتھ پہ ایک آرنج کلر کا کورا ہے تھرن پھلائے بیٹھا ہوا ہے جی ہلو میرے کال ڈراؤپ ہوگی ان کی اس کا مطلب یہ ہے کہ سام جو دیکھ رہے ہیں اس کا مطلب دشمن ہے جو آپ کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں اور جو آرنج کلر کا کورا آپ نے پاس دیکھا ہے اس کا مطلب کوئی بیماری ہے جو بہت قریب آپ کے پہنچ چکی ہے اب اس کے لیے آپ جو میڈیکری طور پہ آپ ڈائیگنوز کروائیں کہ کین بیماریوں کے بورڈر کے آپ قریب ہیں تو اس کے بارے میں فوراً احتیاطی تدابیر اختیار کریں ورنہ اندیشہ یہ ہے کہ وہ بیماری آپ کو پہنچ جائے گی اور اس کے علاوہ ویسے جب وہ صورت معارج یہ روزانہ صورت معارج جو اپنے بدن پر دم کر کے سوئے کریں فورٹی ون ڈیز یہ عمل کر لیں تو انشاءاللہ روحانی طور پر بھی فاضح کرے گی اور جسمانی طور پر بھی ماشاءاللہ اچھا حضرت پروگرام کا وقت پتہ نہیں چلتا ایک گھنٹہ گزر جاتا ہے ہم بہت معذرت خواہ ہیں ان ناظرین جن کی کالز تھرونی ہو سکیں آپ کی ای میلز بھی بہت زیادہ تعدادہ آتی ہے حضرت پوری کوشش کرتے ہیں کہ وہ خود ان کا جواب دیں آج کھل ذرا رمضان کے معمولات اور مسروفیات کی وجہ سے ہم کوئی اتنا وقت نہیں ملا کہ ایک ایک ای میل کا جواب دیا جائے لیکن انشاءاللہ وہ پوری کوشش کریں گے کہ ہر ای میل کا وہ آپ کو جواب دیں تو ذرا تھوڑا سا صبر کیجئے گا آپ کو انشاءاللہ آپ کی ای میل کا جواب مل جائے گا اور آپ کے مسائل کا حل بھی اور انشاءاللہ اگلے دوار کو پھر حاضر ہوں گے آپ کی مزید کالز لیں گے مزید ای میلز آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کوئی ہم سے گستاکی ہو گئی ہو اللہ کے بندوں یا اللہ کے حق میں تو ہم اس کے لیے اللہ سے اور اللہ کے بندوں سے معافی اور معذرت کے طلبگار ہیں پروگرام ختم کرنے سے پہلے چند ایک گزارشات ہیں کہ یہ مہینہ ہے جیسے کہ آپ کو بتا ہے کہ لوگ اکثر صدقات اور زکاة دیتے ہیں تو امید ہے کہ آپ کے اپنے فیورٹ چیارٹیز ہوں گی جہاں پہ آپ زکاة دیتے ہوں گے لیکن کچھ ایسی جن کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں ایک تو ہماری حضرت کی فاؤنڈیشن ہے المنیر فاؤنڈیشن جس کے تحت انہوں نے مدرسے بچیوں کی تعلیم اور دوسرے رفاہی کاموں کا احتمام کیا ہے وہاں آپ کی زکاة کا بہترین مصرف ہے آپ کو انشاءاللہ سوچنا بھی نہیں چاہیے آپ کے پیسے انشاءاللہ بہت ہی صحیح جگہ پہ لگیں گے کیونکہ سب کچھ وہ حضرت کی اپنی نگرانی میں ہوتا ہے تو وہاں آپ پلا کسی تردد کے بغیر کسی شک و شبہ کے اپنی زکاة دے سکتے ہیں انشاءاللہ آئندہ ہم آنے والے پروگر میں ٹی وی ون کو دیکھتے رہیے گا وہاں پہ آپ کو المنیر فاؤنڈیشن کے بارے میں تمام معلومات کہ آپ اپنے چیک اور اتیات کیسے بھیج سکتے ہیں آپ کو بتائیں گے اس کے علاوہ عمران خان کینسر اپیل ہے بہت اچھا قوز ہے بہت ہی جو غریب اور بہت محتاج جو مریض ہیں کینسر کے ان کا وہاں مفت علاج ہوتا ہے میں ان کو ذاتی طور پر جانتا ہوں ہسپاہ اسپکل کو جانتا ہوں وہاں بھی آپ کی زکاة کا وہ بھی ایک بہترین مصرف ہے تو ناظرین اجازت دیجئے اس امید کے ساتھ کہ آپ کی دعائیں اور آپ کی پذیرہ ہی ہمارے ساتھ رہے گی اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی